ایک تفہ کا ذکر ہے کہ ایک غریب درسی اور اس کی بیٹی ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھی ایک تین گاؤں میں حبر پھیانگی کہ پورے ملک میں شہزادی تھی سالگیرہ کے لباس کیلئے ایک عظیم مقاملہ ہو رہا ہے مقاملہ کا انام بہت بڑا تھا اور درسی کی بیٹی نے فوراں سوچا کہ اولے میں حصہ لینا چاہیں درسی نے کہا کہ ہم غریب ہیں ہمارے پاس نہ تو بہترین کپنا ہے ناور سائب مگر بیٹی کی آنکھوں میں امید کی چمک تھی کہ اب بہ ہمیں کوشش کرنی چاہیں باہ بیٹی نے اپنے چھوٹے سی دھکان میں مجوز سب سے ہوگ سروعت لیکن سادہ کپنے کا انتہاب کیا بیٹی نے کاغذ پر جلدی جلدی لباس کا ہاکہ بنا لیا اور دونوں نے کام شروع کر دیا رات دیر تت دونوں مومبتی کی روشنی میں سلائے کرتے رہے درسی کپنوں کی تہہ لگاتا رہا اور بیٹی بری کوٹا اور موتیوں سے کڑھائی کرتی رہی درسی اور اس کی بیٹی نے دن رات محنت کی دن رات کام کیا ان کو بس ایک ہی جست جو تھی کہ انہیں یہ مقابلہ جیتنا ہی جیتنا ہے دونوں باپ بیٹی دن رات کام کرتے رہے آہر تر لباس تیار ہو گیا دونوں نے لباس کو ایک سادہ ڈبے میں احتیاط سے بن کیا اور محل کی طرف روانہ ہوئے محل بھی ہر طرف کی مشہور فیشن ڈیزائنرز اپنے شاہکار لباس پیش کر رہی تھی لیکن درسی اور اس کی بیٹی نے اعتماد کے ساتھ اپنا لباس بھی کوندے میں سجا دیا لباس سادہ تھا لیکن اس میں خاص دنکشی تھی جو سب بھی توجہو کھینچ رہی تھی شہزادی جو ایک مہربان نظر وانی نوچوان لڑکی تھی اس نے تمام لباسوں کا جائزہ لینہ شروع کیا جب وہ درسی کے لباس کے پاس پہنچی تو اس کے چہرے پر ایک وستراہت پھیل گئی شہزادی نے خوشی سے انان کیا شہزادی کے انتہاب کے انان کے ساتھ ہی پورے مچ میں نے خوشی سے تعلیم جائیں درسی اور اس کی بیٹی نے خوشی سے کسٹے کو گنے لگایا انہیں انان کے طور پر سونے کسی کو گھٹھیلی اور شاہی احساس دیا گیا شہزادی نے خود ان کا شکریہ دا کیا اور دونوں امید اور خوشی کے ساتھ مہن سے روانہ ہوئے یہ کہانی انسان کی محنت کی ہے کہ انسان اگر کچھ کرنے پر ٹھان لے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں